اسلام علیکم میں ہوں شفابزل آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں شادیوں میں بننے والا گاجر حلوے کی اصل ریسپی کس طرح سے یہ بنایا جاتا ہے اور کیا کیا اس کے سیکرٹ ہیں اور گاجر حلوہ ہم گھر پہ شادیوں والا کس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ تمام باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو نولیش بھی ملے گی اور ایک بہت زبردست ریسپی بھی تو چرے پھر ٹائمز ہے کہ یہ بنا چلتے ہیں آج کی زبردست ریسپی کی طرف اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دس کے جی دوستو میں نے لی ہیں گاجریں اور گاجر کا سائز آپ دیکھ لیں اس طرح کی جو گاجریں ہوتی ہیں یعنی کہ نہ زیادہ موٹی ہو نہ زیادہ پتلی اور کچھی گاجریں ہوتی ہیں اس طرح کی تو اس کا حلوہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو دوستو اگر آپ زیادہ موٹی موٹی گاجر کا استعمال کرتے ہیں تو موٹی گاجر کے بیچ میں ہوتی ہے لکڑی جس کی وجہ سے آپ کی ایک تو حلوے کا ٹیسٹ خراب ہوتا ہے اور دوسرا وہ گاجریں اتنی جلدی سوفٹ نہیں ہوتی گلتی نہیں ہے اس لیے تو گاجریں جب بھی آپ پرچیس کریں اس چیز کا خاص کیال رکھیں اور اس ٹپ کو یاد رکھیے گا تو سب سے پہلے گاجر کی جو اسکین ہے اس کو اچھی طرح سے ریموف کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی بال مٹی وغیرہ جو بھی لگی ہو وہ اچھی طرح سے اس کے اوپر سے اتر جائے چلیں دوستو گاجر چھیل دی ہے ساری کی ساری اب اس کو اچھی طریقے سے دو سے تین پانی سے اس طرح سے مسل مسل کے آپ نے دھو لینا ہے تاکہ کوئی بھی مٹی وغیرہ اس کے اندر ہو تو وہ نکل جائے اچھی طرح سے اس کو دھونا ہے دو سے تین پانی سے اور اس کے بعد اس کو ہم کریش کریں گے تو پیارے دوستو اصل جو گاجر کا حلوہ بنایا جاتا ہے وہ قدو کش کر کے ہی بنایا جاتا ہے تو میں بھی آج آپ کے ساتھ اصل ریسپی شیئر کرنے والا ہوں گاجر حلوے کی اور آپ نے بس اس ریسپی کو ایز ایٹس فولو کر کے بنانا ہے تو انشاءاللہ آپ کا حلوہ بہت ہی زبردست بنے گا تو یہ ہے میرے پاس قدو کش اگر آپ کا دوستو کمرشل کام ہو تو آپ گاجروں کو جو مشین ہوتی ہے گاجر چوب کرنے والی اس پر بھی چوب کر سکتے ہیں یا گھر کے اندر جو چوپر ہوتا ہے اس سے بھی گاجریں آپ چوب کر سکتے ہیں تو میرے پاس اس وقت نہیں نہ تو چوپر ہے اور نہ اس وقت مشین ہے تو اس لئے میں کر رہا ہوں قدو کش کے ساتھ تو دس سے پندرہ منٹ اس کو لگیں گے تو تھوڑا سا یہ محنت والا کام ہے حاصل سے اگر آپ اس کو قدو کش کرتے ہیں دس کے جی گاجروں کو تو تھوڑا سا ٹائم آپ کو لگ سکتا ہے چلیں دوستو گاجریں ہماری تقریبا ساری قدو کو شو چکی ہے اور تقریبا پندرہ سے بیس منٹ اس کو لگے ہیں اور آخری کی یہ بچی ہے تو اب ہم نے اس کڑائی کو اٹھا کے رکھنا ہے چولے پہ اسی طرح سے کیونکہ گاجریں ہم نے پہلی دھو دی تھی اچھی طرح سے اور اب اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں شگر دو کیجی اور تقریبا سات سے آٹھ سبز لائچیاں ہیں یہ اس میں شامل کریں گے اور اسی سٹیج پر اور کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہم نے ایڈ کرنی صرف اور صرف چینی کے ساتھ اس کو پکائیں گے تو دو سے تین منٹ کے بعد دوستو چینی نے اپنا سارا پانی چھوڑ دینا ہے اور گاجروں نے بھی اپنا پانی چھوڑ دینا ہے اور اسی پانی کے ساتھ ہم نے اس کو پکانا ہے اگر آپ کی گاجروں کی کونٹیڈی کم ہو ایک کلو یا دو کلو پھر آپ اسی سٹیج پر تھوڑا سا اس کے اندر دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں ایک یا دو کپ جتنا تو گاجریں ہماری دس کے جی تو اس کے اندر اس لیے میں دودھ کا استعمال نہیں کروں گا صرف اور صرف ابھی گاجروں کو ایسے ہی پکائیں گے چینی کے ساتھ تو یہ دیکھیں دوستو گاجروں نے اپنا پانی اچھی طرح سے چھوڑ دیا ہے چینی نے بھی اب اس کو میں کور لگا کے دس منٹ کے لیے رکھ دیتا ہوں تاکہ گاجریں ہماری گل سکیں تو پہلا جو ہمارا ٹاسک ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے گاجروں کو گلانا ہے کیونکہ دوستو جب تک گاجریں گلیں کی نہیں صحیح طریقے سے نرم نہیں ہوگی تب تک آپ کچھ بھی اس میں ایڈ کر لیں آپ کی حلوے کے اندر کبھی بھی ٹیسٹ نہیں آئے گا تو سب سے پہلے ہم نے کام یہی کرنا ہے کہ گاجروں کو کور کر کے رکھیں گے اور میڈیم ٹو لو فلیم پر تاکہ گاجریں ہماری ٹینڈر ہو سکیں تو اس کا جو فلیم ہے وہ میں نے کم کر دیا ہے کور اس کے اوپر رکھیں گے دس منٹ کے لیے تو جب تک گاجریں دوستو ہماری ٹینڈر ہوگی جب تک اس کی کچھ اور سیٹنگز ہیں وہ کر لیتے ہیں اور اس کا فلیم بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں اتنا ہی فلیم رہے گا اس کے نیچے چلیں دوستو اب اس کا میں ایک سپیشل قسم کا کھویا تیار کر رہا ہوں جس کی ریسپی شاید ہی یوٹیوب پر آپ کو کسی نے آج سے پہلے بتائی ہو تو یہ ایڈ کرنے سے دوستو گاجریں ہلوے کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبردست ہو جائے گا تو کھویا بنانے کے لیے میں نے لیے چھے عدد انڈے ایک کپ چینی کا اور ایک کپ بھی میں لے رہا ہوں دیسی گھی کا ان تینوں چیزوں کو اچھی طریقے سے ہم نے کرنا ہے میکس اگر دوستو آپ کو انڈے پسند نہ ہو تو پھر آپ اس کھوئے کو سکپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں چلیں جی اس کو اچھی طریقے سے میں نے کر لیا ہے میکس اب اٹھا گے اس کو رکھتے ہیں چولے کے اوپر اور اس کو پکائیں گے تقریبا سات سے آٹھ منٹ اور جب دوستو اس کے اندر ہلکا ہلکا سردانہ بننے لگ جائے گا بس اتنی دیر تک ہی ہم نے اس کو پکانا ہے شروع میں اس کا جو فلیم ہے وہ تھوڑا سا رکھیں گے میڈیم ٹو لو اور سات سے آٹھ منٹ دوستو اس کھوئے کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کے چمہ چلانا ہے ورنہ یہ نیچے لگ جاتا ہے تو دیکھیں ہمیں پانچ سے چھے منٹ ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سے کتنا سا برزرس اس کے اندر دانہ بن چکا ہے اور یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تھوڑا سا قریب کر کے یہ دیکھیں جب اس کنڈیشن میں آئے گا تو آپ نے اس کو چولے سے اتار دینا ہے نیچے تو اس کا دوستو اتنا ہی کام تھا اب اس کو ہم رکھ دیتے ہیں ایک سیڈ پر اور چلتے ہیں گاجروں کی طرف تو تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں گاجروں کو کور کر کے رکھے ہوئے تو دوستو جب بھی آپ نے گاجروں کے اوپر کور لگا کے رکھنا ہے اس کو جو فلیم ہے اس کو میڈیم ٹو لو رکھیے گا ورنہ ایسا نہ ہو کہ گاجریں آپ کی نیچے لگ جائیں اور اب اس کے اندر جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے ہم نے یہ پانی اس کے اندر سے ڈرائی کرنا ہے سب سے پہلے گاجروں کو چیک کرتے ہیں کہ گاجریں ہماری گلی ہیں یا نہیں تو آپ نے بھی ایسا ہی چیک کرنا ہے دیکھیں گاجریں بالکل اچھی طرح سے گل چکی ہیں اس چیز کا آپ نے خاص کیال رکھنا ہے جب تک گاجریں صحیح گلیں گی نہیں تو کبھی بھی آپ کے ہلوے کے اندر اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا یہ میری بات یاد رکھیے گا اور اب تھوڑا تھوڑا سا اس کے اندر رک رک کے چمچ چلائیں گے اور جب تک اس کا جو پانی ہے اس میں سے ڈرائی نہ ہو جب تک اس کو پکاتے رہیں گے تو دیکھیں دس سے بارہ منٹ میں نے اس کو اور پکایا ہے اور اس کا یہ جو پانی ہے دوستو یہ تقریباً اس کے اندر سے ختم ہو چکا ہے تو ہلوے کا اگر آپ کو اچھا ٹیسٹ لے کے آنا ہے تو آپ نے اس کے اندر سے یہ جو چینی والا اور گاجر کا جو پانی ہے اس کو اچھی درہ سے آپ نے ڈرائی کرنا ہے اس کے بعد اس کے اندر گھی شامل کرنا ہے تو میں نے تھوڑا سی اس کی آنچ بھی تیز کر دی ہے تاکہ جلدی سے اس کا جو پانی ہے وہ اس میں سے خوشک ہو جائے اور یہ دیکھیں اب بالکل اچھی طرح سے اس کے اندر سے پانی ختم ہو چکا ہے اب اس کے اندر دوستو میں شامل کروں گا گھی تو گاجر ہلوے کے اندر ہمیشہ دیسی گھی کا دوستو استعمال کیا کریں دیسی گھی سے ہی ہلوہ اچھا بنتا ہے تو تین سو گرام تقریباً ڈیڑھ کپ کے قریب اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے دیسی گھی اور دو سے تین منٹ اس کے اچھی طرح کریں گے بنائی دیسی گھی کے ساتھ تاکہ اس کا ٹیسٹ اچھا آسکے اور ساتھ ہی تھوڑا سے بادام اس کے اندر شامل کر دیں گے تو بادام کا دوستو آپ نے جو سکن ہے وہ اتار لینی ہے دو سے تین جب آپ اس کو گرم پانی میں اوبال دلائیں گے بادام کو تو اس کی سکن اتر جاتی ہے نرم ہو جاتی ہے چلیں جی دیسی گھی اس کے اندر میں نے شامل کرنے کے بعد دو سے تین منٹ اچھی طرح سے اس کو فرائی کیا تھا گھی کے ساتھ اب اس کو چولے سے اتار لیا ہے نیچے اور اب اس کے اندر دوستو شامل کریں گے سب سے پہلے ڈھائی کے جی کھویا تو کھویا کس طرح سے بنایا جاتا ہے اس کی ویڈیو آپ میرے چینل پہ کچھ دن پہلے دیکھ چکے ہیں جس بھائی نے نہیں دیکھی ہو جس میری بھین نے وہ دیکھ لیں اور بہت ہی آسانے کھویا بنانا یہ میں نے دس لیٹر دودھ کا بنایا تھا کھویا جو تقریباً ڈھائی کے جی کھویا بنا ہے اور تھوڑا سا زافران کا پانی اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے اور یہ وہی کھویا جو ہم نے انڈوں کے ساتھ بنایا تھا تو اصل دوستو جو ٹیسٹ ہے وہ آتا ہے وائٹ کھوئی کے ساتھ جو آپ دودھ کے ساتھ بناتے ہیں اور جب بھی گاجر کا حلوہ گھر میں بنانے کا آپ کو شوق ہو تو کوشش کیا کریں ہمیشہ کھویا اپنا ہی تیار کیا کریں کیونکہ دوستو بزار کے اندر آپ کو خالص کھویا بہت کم جگہوں پر ملتا ہے ورنہ عموماً پاکستان کے اندر کھویا کے اندر بہت زیادہ ملاوٹ کی جاتی ہے تو بہت کم ایسی دکانیں ہیں جہاں سے آپ کو اصل کھویا خالص دودھ کا بنایا ہوا مل جائے گا تو اس طرح کیا اگر آپ کی نظر میں کوئی دکان ہو تو آپ وہاں سے لے لیا کریں ورنہ آپ اپنا کھویا خود بنائیں اور اس کی ریسپی میں اپنے چینلر پر بتا چکا ہوں اگر آپ کو اچھا گاجر کا حلوہ بنانا ہے ٹیسٹ فل بنانا ہے تو اس کے اندر کامال ہوتا ہے دوستو صرف اور صرف کھوئے کا اور گاجریں آپ نے کسی حساب سے پکانی ہیں وہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست ہمارا حلوہ تیار ہے اور اب اس کو دوستو میں آپ کو ویڈ کر کے دکھاؤں گا کہ یہ وزن میں کتنا بنا ہے اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حلوہ آپ کتنے لوگوں کے لئے اس کو صرف کر سکتے ہیں کتنے افراد اس حلوے کو کھا سکتے ہیں تو تھال میں نے رکھ دیا ہے ویڈ مشین کے اوپر اور اسی تھال کے اندر اس کو نکالیں گے آپ کے سامنے وزن کروں گا ابھی ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی ہے دس کیجی ہم نے گاجر لی تھی تاکہ آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا دس کیجی گاجر کے اندر کتنا حلوہ تیار ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی تو یہ دیکھیں میں نے بالکل زیرو کیا ہوا ہے اس پر ویڈ مشین پر اکیس کو اور اب اس کو نکالتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھنے میں بہت ہی ڈیلیشز اور انشاءاللہ دوستو جب آپ اس ریسپی سے ایزٹ اس فولو کر کے بنائیں گے تو مجھے امید ہے آپ کا دل خوش ہوگا گاجر کا حلبہ بنا کے آپ کی فیملی کا دل خوش ہوگا یہ ریسپی بنا کر تو تھال ہمارا رکھا ہوا ویڈ مشین کے اوپر اور ایک دفعہ اس کو میں کر دیتا ہوں سیٹ یہ دیکھیں کڑائی ہو چکی ہے ہماری خالی اور ویڈ مشین کے اوپر اس کا جو ویڈ آ رہا ہے یہ آٹھ کیجی سے تھوڑا سو زیادہ ہے یعنی کہ آٹھ کلو ایک سو چالیس گرام ہے اور دوستو یہ حلوہ آپ ساٹھ سے پینسٹھ افراد کو سرف کر سکتے ہیں اتنا زبردست حلوہ تو ماشاءاللہ سے ایک زبردست قسم کی ریسپی آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو پیارے دوستو آج کی ریسپی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائے کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ